پاکستان کی خوبصورت فضائوں اور اتنا کام کیا کہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا کام واقعی بولتا ہے میری مراد کومل ناز صاحبہ جو کہ پاکستان میں ایک سٹیج اداکارہ کی احسیت سے جانی پہچانی جاتی ہے اور انہوں نے اپنے فن کا لوحہ منوایا ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں پاکستان کی خوبصورت فضائوں سے تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کومل ناز صاحبہ جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ شکر اللہ تعالیٰ کا آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل الحمدللہ اللہ کا بڑا قرم ہے احسان ہے دعائیں آپ کی کومل صاحبہ سب سے پہلے تو ریڈیو پاکلنگ کوپن ایکن ڈین مارک کی طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں اپنی باتوں سے اپنے فند سے لوگوں کو محضوظ کرنے کی کوشش کی شکریہ بہت بہت سب سے پہلے تو جیسے ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا ایک مشن ہوتا ہے یا خواہش ہوتی ہے جب وہ باشعور ہوتا ہے اور سنے بلوگت کی طرف بڑھتا ہے تو خواہش ہوتی ہے جنگی میں کہ میں نے یہ ان فیوچر کیا کرنا ہے تو آپ کا یہ اس فیلم میں آنا اسٹیج پر اداکاری اور اپنے فند کا لوہا بنوانا یہ ایک اتفاق ہوا یا کوئی پری پلان تھا یا کوئی مشن تھا یا حادثہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی شورت شورت تھا بہت زیادہ کام کرنے کا ٹی وی پر کام کرنے کا تھا تھیٹر تو کبھی دیکھا نہیں چاہی تو ایسی ہوا کہ چانس سالے مل گیا تھیٹر پر اور اس وقت یہ کہا کہ پیسے نہیں ملیں گے نا آج سے چوبیس پچیس سال پہلے کی بات ہے تو پیسے نہیں ملیں گے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹی وی فرض نہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں ٹی وی میں کام کرنے کے لئے تو وہی سے کام سٹارٹ لیا اوپر میر باغے جنا سے ٹھیک ہے تو پھر الحمدہ میں پلیس کیے پھر ٹی وی پر نظر آتی رہتی ہوں تو اب ماشاءاللہ الحمدللہ ٹی وی پر بہت کام کر رہی ہوں تو بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ سب مجھے پیار سے بڑی محبت سے سارے لوگ مجھ سے پیشہ اور یہ میرے بھائیں ہیں مہاں کی یا بھیل بھائیوں کی یا آپ نے دو بھی کلیپ ہوتے ہیں سب کا بڑا پیار میرے ساتھ محساس ہے کہ اہلا پاک نے اس قابل مجھے کیا کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کومن صاحبہ یہ جیسا ایک فنکار یا کوئی بھی ایسا کسی فیلڈ میں کام کرنے والا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرح سے پیدا ہوتا ہے لیکن وقت اس کو بہت کچھ سکھاتا ہے پالش کرتا ہے اس کے فن کو اور ظاہر ہے اس کی اپنی محنت رنگ لاتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہے ایک وقت دنیا کے دینوں میں اور دلوں میں وہ فن کے حوالے سے زندہ رہتا ہے تو آپ نے جب یہ سٹارٹ لیا ظاہر ہے تھیٹر سے آپ نے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ شروع میں پیسے نہیں ملتے تھے بس لیکن آپ کے شوک نے اس کو آگے بڑھایا اور پھر اس فیلڈ میں آئی آپ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سٹیج چاہے تھیٹر ہے یا ٹی وی ہے یا فلم ہے یا کوئی بھی مطلب ہے سٹیج ہے اس پہ کام کرنا یا ظاہر ہے اس میں مختلف جو ہے نا میار ہوتا ہے یہ تھیٹر کا میار ہو رہا ہے فلم کا میار ہو رہا ہے اور ٹی وی کا آپ اس کے بارے میں کیا ڈیفرنس کرنا چاہیں گی یہ دیکھیں یہ سارے شروع ہیں وہ تھیٹر اور چیز ہے ٹی وی ریڈیو فلم فلم سے بڑا میڈیا دیکھا جاتا ہے لیکن آپ فلم تو بن لی رہے فلم آپ بن لی رہے تو تھیٹر میں بھی وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی یعنی کہ پیس کم ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں اب بھی ہم ریگولر کام کر رہے ہیں بڑی ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور یہ سمجھنے کے محنت اس میں بہت زیادہ ہے محافظہ کم ہے محنت بہت زیادہ ہے ٹی وی پر بھی ماشاءاللہ جسے پلے ہم لوگ کرتے ہیں پیسے ملتی تو ہیں زاہر ہے اگر پیسے نہیں ملے تو ہم لوگ کیوں ناصل ہے زاہر ہے اتنا ٹائم پر دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب وہ آپ کا شلسلہ بن جاتا ہے نا پھر وہ شوک شوک ہتا ہو جاتا ہے میرا خیال سے نام زاہر ہے جب بن جاتا ہے تو پھر زاہر ہے اس کا وہ خیالیں کے سینڈر بھی ایک بن جاتا ہے ہمارے سے میں نے پوری دنیا امریکہ کینیڈا لندن ہر جگہ پہ میں نے پلیس کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹائٹر کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹائٹر سے ہی میری ساری چیزیں جو ہیں میں باستہ ہیں زاہر ہے جی آج پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ فنکار ہیں یا آرٹسٹ ہیں وہ ان کی بیس جو ہے باٹم لائن وہ ٹائٹر ہوتا ہے یا ایک سٹیج ہوتا ہے اس کے بعد پھر دائرہ وقت اس کے ساتھ ساتھ اس کو اوپر لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مربانی سے بھی اور اپنی میند سے بھی تو کیا سمجھتی ہیں آپ ٹائٹر کا جو ہے کریکٹر یا اداکاری مشکل ہے یا ٹی وی کی نہیں ٹی وی کی زیادہ مجھے مجھے تو ٹی وی کی مشکل لگتی ہے اچھا کیا وجوہات ہیں ٹی وی میں کیوں آپ کو مشکلات لگتی ہیں ٹی وی پر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو تائم بہت زیادہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ اگر ریکارڈنگ شبہ دس مجھے انہوں رکھی ہوئی رہا تو آپ کو زہرے دس مجھے جانا پڑے گا تو رات دس مجھے تکا بیٹھے ہیں چاہیے آپ کا ایک سین ہے چاہیے آپ نے پانچ سین ہے ٹھیک ہے؟ آپ جاکہ یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرا سین پہلے کر لیں دوسروں کے آپ آدھ میں کیجئے تو وہ آپ جو تائم بھی بنا ہوتا ہے اس کے حسابہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر ٹیٹر کا یہ ہے کہ ٹیٹر میں تو لازمی بات ہے ساڑے دس مجھے ڈراما شروع ہوتا ہے تو آپ دس مجھے بھی پہنچ گئے ہیں ساڑے نو مجھے بھی پہنچ گئے ہیں تو ایک مجھے ڈراما ختم ہون جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کی انٹری ختم ہوں گے جلدی تو آپ جلدی گھر آ سکتے ہیں وہاں یہ پرابلم نہیں ہوں ٹھیک ہے نا اس لئے ٹیٹر ملے زیادہ ایزی لگتا ہے ٹیٹر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لائی پروگرام آپ کر رہی ہیں اور اسی وقت آپ کو ریسپانس بھی مل جاتے ہیں آرڈینز کا اسی وقت کلیپ ہو جاتی ہے اسی وقت بات پکا کہ اس طرح پبلک اکول سے بات پسند ہے پبلک کیا چیز چاہ رہی ہے تو اسی صاحب سے پھر وہاں کیونکہ ہمارا زیل پک بھی کرتے ہیں نا ہر بات کو تو یہ چکر ہو جاتا ہے تو یہ کچھ عرصے سے تھیٹر کا جو ہے یہ ہیر پہلے تو کافی بلگیریٹی تھی یہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی پاکستان سے بلانک کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے جس میں سویل احمد یا اور کوئی اداکار انہوں نے مل جل کاری اس کا ایک سلسلہ اس طرح کا کیا کہ بلگیریٹی جو ہے نا وہ سٹیج پہ جو ہے نا وہ ختم کی جائے اور نہیں نہیں میں آپ کو بتانا ہوں کہ یہ ایک پیریڈ آیا تھا ایک قائم ایسا آیا تھا کہ جب بلگر کام بہونا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پیریڈ میں جب سختی ہوئی بہت زیادہ اب ہمارے ہر برامے کو جتنے ہمارے سیٹر میں جان ہوتے ہیں وہاں ٹین ٹین دپارٹمنٹ چیکن کے لیے بہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک چھے مینے یا آٹھ مینے کا پروسیجر لگا رہے اس عرصے میں وہ لڑکیاں وہ جو نون کمرشل لڑکیاں تھی نا انہوں نے ایک کام خراب کیا تھا جو بندہ کام کرتا ہے جو ایکٹر ہوتا ہے وہ ایسا کام غلط نہیں کرتا نہیں تو کومن صاحبہ اس میں میں آپ کی بات کات رہا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ نئی لڑکیاں جو ان نون ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے پیسے کے لیے کرتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تو ظاہر ہے جو کروانے والے ہیں پروڈیسر ہے یا ڈریکٹر ہے انہوں نے ہی ان سے کام لینا ہے نا تو ظاہر ہے اس کا عمل دوسری لب دی بلکل وہ ایسا کام کروائیں گے وہ کچھ پروڈیسر بھی ایسے تھے جنہوں نے ایسا کام کروائے اور ان کے ظاہر ہے شو بھی اچھے گے ویوزیکل شو ہوتے تھے ان دنوں میں اور ان کو ظاہر ہے پروفٹ ہوتا تھا لوگ باہر کہتے تھے جی فلا پروگرام بڑا اچھا ہے یا فلا دراما بڑا اچھا ہے اس میں ایسا ڈانس ہو رہا ہے اس میں ایسی یہ بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے لوگ زیادہ تھے پروڈیسر کو پروفٹ دیتے تھے اس وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے اس طرح ہوا ضرور ہے لیکن بات بھی تو ہی آگئے جی بہت زیادہ پہ ہوتے ہیں لیکن آپ نرسل میں چلے جائیں آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ ملیں گے پورے لوگ بھی ملیں گے لیکن ہمارے سیلٹ کچھ زیادہ ہی بدنام ہے بدنام بھی ہے کچھ عرصے کے لیے میں نے بتا ہے کہ اصاف ہوا کا سسٹم اس کے بعد ہمارے جتے بھی زورے ہیں وہ ہی ایسی بات ہی ہے دوسرا جو قومل صاحبہ ابھی یہ ایک ترینڈ بن چکا ہے کہ جتنے بھی سٹیج کی ادھرکار ہیں تھیٹر کے یا سٹیج کے انہوں نے رخ کر لیا ہے پرائیویٹ چینلز کی طرف اور مختلف چینلز پہ وہ اپنے پروگرام کو کسی نہ کسی شکل میں وہ سرنجام دے رہے ہیں جس میں مستی گیٹ کہہ لیں یا اسپیال کہہ لیں مستی گیٹ دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جتنے لوگ ہیں ہمارے سامائین سننے والے بھی وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں پاکستانی سکاپس کی مطلق اور یہ بلکل میں آپ کو انڈرسٹوڈ بات بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہماری افیلییشن ہوتی ہے پاکستانی ڈراموں پہ اور پاکستانی خبروں پہ اور یہ بہر ہے کیونکہ ہم دور ہیں نا پاکستان سے بہت زیادہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ چیزیں تو اس سے کیا لائیو جو تیٹر ہے اس پہ سٹیج ہے جو یا اس پہ ڈراما جو ہوتا ہے اس کا میار تھوڑا کم نہیں ہوگیا لوگوں کا ٹرینڈ چینج نہیں ہوگیا یعنی دیکھنے والے شائکین جو ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی اس وجہ سے نہیں کمی آئی لیکن اس کی وجہ پی بی نہیں ہے اس کی وجہ ساتھوں جب یہ تین ہزار کی ٹکٹ ہے فرض کر رہی ہیں دو ہزار کی ٹکٹ ہے ہمارے ٹیٹر کی تو اگر چار پروگرام بناتے ہیں دراما دیکھنے کے لیے یعنی کہ آپ کے پاس پندہ ہزار پیاں ہوگا تو آپ دراما دیکھنے کے لیے یہ ایک بات ہے تو اب جتنی مہنگائی اور جو حالات پاکستان کے جا رہے ہیں اب روٹی پوری نہیں ہوگی تو پندہ بیس تیس ہزار پیاں پٹا کر کے اور جانا اور ہوتنگ کر کے وہ مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے ٹی بی کے بھی وجہ سے یہ نہیں ہوا یہ پاکستانی مہنگائی کی وجہ سے ہے یہاں نہیں مل رہی گیس یہاں نہیں مل رہی پٹرول یہاں نہیں مل رہا ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کیا بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا پکائے اور کیا نہ پکائے اور پکائنے کے لیے جیس کی ضرورت ہے گیس نہیں آرہی اتنی جب تینچنے ہوگی تو ہاں اتنی جب تینچنے ہوگی تو آپ کو کیسے ڈراما دیکھنے کے لیے جائیں گی یہ تو فاضح دوستہ بلکل اچھا دوسرا یہ ہے ٹی وی پارڈ میں دیکھ لیں ایک گھنٹہ بٹی آرہی ہے یا دو گھنٹے بٹی نہیں آرہی چار گھنٹے بٹی نہیں آرہی تین گھنٹے بٹی نہیں آرہی تو بندہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے یا ظاہر آئی گی اچھا تو قومل منات صاحبہ آج تک کبھی جیسا آپ نے بتایا بیس پچیس سال آپ کو ماشاءاللہ اس گھنٹے ہیں اور اتنے عرصے میں کیا آپ کو سمجھتی ہیں کہ محسوس کرتی ہیں کہ اس عرصے کے دوران کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو ملا ہو اس کو صحیح طرح نبانے میں آپ کو مشکل آئی ہو یا اس طرح کا واقعہ نہیں ہے ابھی تک جس کا بھی کام کیا ہے وہ بس سمجھ لے کہ کسی کی یا مجھے ربی سامن نہیں تو کوشش کرتی ہوں اس طرح کی تک کر کے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اللہ پاپ اس میں برکت ڈال دیتا ہے ورنہ ابھی کوئی ایسا رول ایسا ہو چیلنگ لیکن یہ ہی ایک ملے کام کراتی سے مجھے انہوں نے بلایا تھا پلے کے لئے اس کا نام تھا گامے کا سرے گھاٹ کی فرزانہ تو یہ لوگ مجھے جب کام کراتی سے کام کراتی سے کال آئی مجھے بڑا چھا لگا کہ کام کراتی کے آرٹس ہیں وہ پنجاب کی آرٹسٹوں کو کچھ نہیں سمجھتے انہیں ان کے نظر میں ہم لوگ آرٹس ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے دوسرے چینل سے دوسرے حلقے سے آپ کو کل کر کے بلاتا ہے آپ کو آرلر دیتا ہے بائیر آنے جانے کے ٹھیکٹ سا ہوتا ہے وہ ایک جس سے بلاتا تھا اس نے بڑا اپریشیٹ کیا اور ایک دراما تھا کڑکتی بھی جنیا اگر وہ ضرور دیکھئے تھا وہ کڑکتی بھی جنیا بڑا اچھا پلے اور بڑا ٹھیکر پہ ہی وہ تکر بن بنا تھا وہ بھی کراٹی سے ٹیم آئی تھی یہ ایک کھیل ہے یا سیریل ہے یہ کڑکتی بھی جنیا یہ ٹیلی فلم ہے یہ دونوں ٹیلی فلم ہے اچھا دونوں ٹیلی فلم ہے تو یہ ابھی آنے ہوئے اچھا دونوں ٹیلی فلم ہے اچھا دونوں ٹیلی فلم ہے کڑکتی بھی جنیا کہ مجھے جرمنی سے بھی پون آئے اور انہوں نے بتا نہیں کہا جب بھی آپ جرمنی میں تو آپ پلیز موٹ کر لے ہمارے کار ضرور آئے گا انہوں نے اچھے میرے پلیز مجھے بتا جئے کہ مجھے خود ہی آتی تو ظاہر ہے ہمارے روحس کا کام ہے تو لوگوں نے امریکہ سے بھی مجھے فون آئے کڑکتی بھیجلیوں کے لئے ایک دفعہ نہیں چلا یہ ٹیلی فلم چلی ہے یوٹیوب پہ وہ ضرور ہوگا تو آپ بھی ہمارے لئے آپ قابل اطرام ہیں جب بھی آپ ادھر یورپ کا یا سکینڈنیوین کا ٹور کریں تو ہمارا ریڈیو بھی اور ہم بھی آپ کے لئے حاضر ہیں میرا خاص طورت میرے پروگرام کا فارمنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان سے جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے نا سٹیٹ کا یا گانے کا یا کوئی بھی کسی حوالے سے بھی تو اس کو ہم انٹرٹیم بھی کرتے ہیں اور پبلسٹی بھی کافی کرتے ہیں جو کچھ غیرہ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے پاکستان سے جتنی بھی یہ ثقافتی طائفے آتے ہیں ہمارے لئے یہ زد کا مقام ہوتا ہے اور ہم ان کو یہاں اگر انکراج کریں ظاہر ہے لوگ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں سٹیٹ ڈرامے یہاں تو اچھا لگتا ہے ظاہر ہے جی پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ پرموٹ ہوتی ہے اور ایمیج بھی اچھا بنتا ہے بیسے بظاہر تو ہمارا ایمیج بہت فراب بنا ہوا ہے سیاسی حوالے سے لیکن کم کم ثقافتی حوالے سے یہ ہمارے لئے یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی بھی تائفہ یا ڈیلیگیشن آتا ہے تو اچھا لگتا ہے ضرور ضرور انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی ضرور ضرور یہ ہے کہ آخر میں کوئی ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا جو لوگ اس فیلم میں آنا چاہیں سٹیج میں یا سیٹر میں یا آدھاکاری میں میں تو یہی کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی نا ہی آئے تو اچھا ہے بڑی محنت کا کام ہے بڑی محنت کا کام ہے میں اپنے بچوں کو بھی میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں تو میں اپنے تینوں بچوں میں بھی کسی کو بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ اس فیلم میں آئے کہ یہ بڑی محنت بڑی ایفرٹ حقاق ہے ظاہرہی اتنا ہو چکے آپ دیکھ چکے ہیں میں نے تو حیر کومن صاحب ہر کام میں کسی بھی فیلم میں نہیں اس سے آپ کو جب راج زیادہ پڑتا ہے اس میں اگر آپ کو کام ملنا شروع گیا پھر آپ کو ریسٹ نہیں ملتی تو اگر آپ کسی سے بات مجھتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ بڑا پروپ آرٹسٹ ہے تو وہ صرف بڑی باتیں ہوتی ہیں ظاہرہ یہ یہ شعبہ یہ ایسا ہے میڈیا یہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں ظاہرہ نیگٹیو پوزیٹیو یہ سارے ہمارے منٹیلیٹی جو ہے اس طرح کی ماظرت کے ساتھ پاکستانی کہہ لیں یا انڈین کہہ لیں کہ وہ بس بندے کو نا وہ کیا کہیں کوریزتیں ہیں سائی چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہو خاص طور پہ یہ اداکاری کی فیلڈ میں یا سٹیگ میں جس طرح بھی ہو تو یہ ہے کہ جی جی مزید آخر یہی کہوں گی بڑے میں نے سمجھ بھی ان کی میرا یہی تیارت ہے آپ کی دعائیں ہیں ہم سب کے اکھرستان بھی دعا کرے ہمیں بھی اچھا محول ہو اچھی باتیں ہو جو الیکشن بغیرہ ہونے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا انسان ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے لئے تو سوچیں دوسری بات یہ ہے نماز کی پاکن بھی ضرور کریں کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے جی جی پاکنے نماز کے اگر اپنے کی لئے اپنے دیار اپنے یہ ضرور کریں یہ کچھ بھی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی مزید سامین یہ ایک عمل ناس صاحبہ پاکستان کی سٹیج کی معروف سنکارہ آٹسٹ جنہوں نے سٹیج پہ ٹیٹر پہ اور ٹی وی سے بھی کام کیا جیسا انہوں نے بتایا کہ اتنا آپ سب تیس پچیس سال کام کرنے کے پاس انہوں نے یہ نکھوڑ نکالا کہ یہ کام واقعی بہت مشکل ہے اس میں راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہیں بہت مشکلات بھی پیس کرنی پڑتی زائر ہے کسی بھی کام میں محنت بندہ کو کرتا تو اس میں مشکلات یا تھوڑی پریشانیاں تو ہوتی ہیں لیکن اگر بندہ سعید ڈیووشن کے ساتھ کسی بھی شعبے میں محنت کرے مصبت طریقے دے جیسا انہوں نے نواز مطلب بکایا کام تو یہ دنیاوی کام میں زائر ہے ہر بندے نے اپنے دنیاوی کام کے لیے کوئی کردار اپنانا ہوتا ہے چیز انہوں نے یہ سٹیج کا یا ٹی وی یا سیتھے کا ادا گھری کے حوالے سے اپنایا ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز پانچ وقت کی کہہ رہی تھی پڑھنی جائی معافی نہیں بلکل اندرست بات ہے نماز یہ ذاتی خورت پر مذبی پرائز ہیں جو ہر انسان کے لازمی آئے جو اللہ نے معافی تو نہیں تو ان کی باتوں سے ہم سب کو خوش ہوئی اور ریڈیو پارک لینگ کا اس حوالے سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ بنا ہوا ہے اور یہاں پاکستان کوئی بھی سٹاکتی کردار چاہے وہ سنگنگ کیا یا اداکاری کیا یا ٹی وی کی اداکاری کیا یا ٹکی شوپے کی تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ریڈیو پارک لینگ کا پریک فرم ہمیشہ حضر ہوتا ہے اور اس پہ زفر شہاب کی نظمت